موسیقی قانون کے مطابق نواز شریف کی جو سیکیارٹی بنتی ہے ملنی چاہیے سیکیارٹی از کود نوٹس کیس میں چیف جسٹس کے ریمارکس کہا جن لوگوں کو سیکیارٹی رسک ہے وہاں سے سیکیارٹی واپس نہ لیں کسی کی زندگی کو خطرے میں نہیں ڈالنا چاہتے تمام صبحوں کو سیکیارٹی فراہمی کا فارمولا ایک ہفتے میں تیہ کرنے کا ہوگی شریف فیملی کے خلاف احتساب عدالت میں ایون فیلڈ اور الازیزیہ ریفرنس کی سمات نواز شریف مریم نواز کی عدالت میں پیشی ایون فیلڈ کی سمات دو بجے اور الازیزیہ پر سمات کل تک ملتوی نواز شریف نے کہا کہ سینٹ انتخابات میں ووٹ بیچنے پر عمران خان اپنے ایم پی ایز کی تو سرزنش کر رہے ہیں اپنی بھی کریں غیر رسمی گفتگو رسی جل گئی بل نہ گیا نواز شریف عمر بھر کے لیے نا اہل ہو گئے مگر پروٹوکول کی عادت نہ گئی سابق وزیراعظم آج بھی لمبے چوڑے پروٹوکول کے ساتھ عدالت میں پیش ہوئے سی پیک اب حقیقت بنتا جا رہا ہے وزیراعظم کہتے ہیں منصوبے سے افغانستان اور مغربی چین کو بھی رسائی ملے گی سی پیک کے ذریعے پاکستان نہ صرف اپنی بلکہ خطے کی ترقی بھی چاہتا ہے شاید خاکان عباسی کا کراچی میں سی پیک سمینار سے خطاب انتیس اپرائل کے بڑے جلسے کی تیاریوں کے لیے کپتان بیک اللہور کا دورہ کریں گے اندرون شہر سے ایک لاکھ افراد کو جلسہ گال آنے کا ٹاگٹ پورا کرنے کے لیے کپتان اندرون شہر جائیں گے اندرون شہر پانچ مقامات پر کپتان کا بھرپور استقبال کیا جائے گا ایلیکشن وقت پر ہوتے نہیں دیکھ رہا شیخ رشید کہتے ہیں ایلیکشن ستمبر اکتوبر اور نومبر تک جا سکتے ہیں چہدری شجاعت نے تو کہہ دیا وہ ایلیکشن ہوتے نہیں دیکھ رہے کراچی میں بجلی کی لوٹ شیڈنگ پر سیاست اروز پر نوم لیگ کی حکومت نے پہلے بہران پیدا کیا شہریوں کے احتجاز پر شہباز شریف ہمدرتیاں سمیٹھ نے شہرے کار پہنچ گئے اپنی ہی حکومت سے بجلی دینے کا مطالبہ بھی کر ڈالا وزیراعظم کو بھی بلوا لیا آج گورنر ہاؤس میں اجلاس ہوگا سپریم کورٹ میں اسلام آباد ہسپتالوں کے سربراہوں کی تایوناتی سے متعلق کیس کی سمات سیکٹری کیڈ اور سیکٹری وزیراعظم فواد حسن فواد طلب عدالت کی ایڈیشنل سیکٹری کیڈ کی سخت سرزنش پیمز کے معاملے میں دخل اندازی سے روک دیا چیم جسٹس کہتے ہیں پیمز میں جنسی حراسنہ کرنے کی بھی انکوائری کرا لیتے ہیں ووٹر کمیشن سے رجوع کرنا شہریوں کا حق ہے سندھائی کورٹ میں ووٹر کمیشن کے اس کی سمات کے دوران جسٹس ریٹائیڈ امیر حانی مسلم کی ریمارکز کہا کچھ لوگوں کی بات جائز کچھ کی نامناسب ہوگی سب کی سنیں گے چیف جسٹس کا الیکشن کمیشن کے سرکاری اداروں میں بھرتیوں پر پابندی کے فیصلے پر از خود نوٹس سیکریٹری الیکشن کمیشن کو نوٹس جاری چیف جسٹس نے کہا ہے کہ الیکشن کمیشن کا کام آئین کے مطابق انتخابات کروانا ہے عام انتخابات میں تاخیر نہیں ہونی چاہیے نائنٹی ٹو نیوز کے نشاندہی پر فیصلہ باد میں لیجی ہاؤسٹلز کا سروے بنیادی سہولیات کے فرامی کا جائزہ سیکیورٹی مسائل بارے بھی ریپورٹ مرتب کے جائے کی گھروں میں لیجی ہاؤسٹل بنانے کے اجازت نامیں اور دیگر کو آئیف سکھیے جائیں گے سوابی کے علاقے شیوارڈا کے قریب ناوالوم افراد کی خواجہ سراؤں کے ڈیرے پر فائرنگ ایک خواجہ سراؤں جانبہ ملزم فرار تفتیش جاری سیالکورٹ میں تحضاب گردی کی شکار پچیس سالہ آسمہ دم توڑ گئی سات روز پہلے رزوان نامی ملزم نے آسمہ پر تحضاب پھینکا تھا ملزم کو وقوع کے روحسی گرفتار کر لیا گیا تھا بھارتی فوج نیحت کشمیری نوجوانوں کو دہشت گرد کرا دے کر قتل کر رہی ہے امریکی محکمہ کارجا نے مقبوضہ کشمیر میں بھارتی بربریت کا اعتراف کر لیا زلہ پلواما میں پرامن ریلی پر کابز فوج کی فائرنگ سے تین مظاہری زخمی کٹ پتلی انتظامیہ نے خاتون حریت رہنمہ آسیا اندرابی کو عدالتی ریمان پر جیل بھیٹ دیا بھارتی چیف جسٹس دیپک مشرا کے خلاف معاہزے کی تحریک مسترد بھارتی میجیا کے مطابق کانگریس سمیت سات آپوزیشن جماعتوں نے معاہزے کی تحریک پیش کی تھی بھارتی چیف جسٹس پر پسندیدہ ججز کو مخصوص کیس دیے جانے کے الزامات تھے سعودی ولی احض شہزادہ محمد بن سلمان کا شہانہ انداز دورہ امریکہ میں بھی میڈیا کی توجہ کا مرکز بنا رہا عرب پتی شہزادے نے اپنے قیام کے دوران کیلیپورنیا میں ایک لاکھ نوے ہزار ڈالر یومیا پر پورا لجری ہوتیل بک کر آیا کومی کرکٹ ٹیم کا دورہ آئرلینڈ اور انگلینڈ شاہین انہیں گوڑوں کے دیس کے لئے اڑان پھر لی محمد آمر کو تحال انگلینڈ کا ویزا نہیں مل سکا پاکستان اور آئرلینڈ واحد ٹیسٹ میں گیارہ مائی کو مدے مقابل ہوں گے شاہین انگلینڈ کے خلاف بھی دو ٹیسٹ میچز کھیلیں گے مدی میں مدی ہو جائے ایک جگہ ایک مدی ہو جائے مدی میں مدی ہو جائے ایک جگہ ایک مدی ہو جائے پاکستان کی پہلی سپر کبڑی لیگ دم ہے تو سامنے آئے کی مقامی ہوتل میں ڈرافٹنگ جاری ایران کے پانچ جاپان کا ایک کینیا ایراک سری لنکا کے دو دو کھلالی شامل کبڑی لیگ یکم سے دس مئی تک لاہور میں کھیلی جائے گی موسیقی